موسیقی موسیقی آداب مولانا آزاد ناشنل اردو یونیورسٹی کے نظامت فاصلاتی تعلیم کے شبہ تاریخ سے میں ڈاکٹر سلمہ فاروخی آپ سے مخاطب ہوں آج ہم بی اے سالے اول کے تاریخ کے سلبس میں سے ایک اہم تاریخی دور کے بارے میں بات کریں گے جس کا انوان ہے تگلک کی دور یہ ہے ہندوستان کا نقشہ آج کا ہندوستان ہمارا ہندوستان کئی صدیوں پہلے یہاں راجہ مہاراجہ اور بادشاہ حکومت کیا کرتے تھے چودویں صدی ایسوی میں تگلک کی دور کے تین اہم بادشاہ تھے غیاسودین تگلک محمد بن تگلک اور فیروز تگلک اب ہم پہلے غیاسودین تگلک کے بارے میں بات کریں گے غیاسودین تگلک تیرہ سو بیس سے تیرہ سو پچیس صدی ایسوی تک حکومت کرے تھے غیاسودین تگلک نے بڑی عمر میں حکومت کی باغڈور سمحالی ان کا اصلی نام غازی ملک تھا لیکن وہ بادشاہ بننے کے بعد غیاسودین تگلک کے نام سے مشہور ہوئے وہ خاندانی تگلک کے بانی تھے خلجی دور میں وہ صبح سرحد جو آج کل نورت ویسٹرن فرونٹیر پروونس کہہ لیا جاتا ہے اس کی گوینر تھے اس زمانے میں صبح سرحد مونگول خبیلے کے حملوں کی زت پر تھا غیاسودین تگلک نے نہ صرف ان کا ڈٹ کر مخابلہ کیا بلکہ ان کو شکست بھی دی بادشاہ بننے کے بعد انہوں نے اپنی سلطنت کی سرحدوں کو بڑھانے پر توجہ دیا پہلے تو انہوں نے ورنگل کی راجہ پر فتح حاصل کی پھر بنگل پر حملہ کر کے اس کو اپنی حکومت میں شامل کر لیا بنگل سے دلی واپسی پر غیاسودین تگلک نے فتح کا جشن منایا جشن کے دوران وہ شہ نشین پر رکھے اپنے تک سے اچانک گر پڑے اور ان کی موت واقع ہو گئی تاریخ اس حادثے کا ذمہ دار ان کے بیٹے جونہ خان کو ٹھہراتی ہے حالانکہ غیاسودین تگلک نہ صرف پانچ سال حکومت کی مگر انہوں نے اپنی سلطنت میں ایک موسر نظم و نسک خائم کیا فوج، پولیس، مال، عدلیہ اور ڈاک میں اہم تبدیلیاں لائی گئی دلی کے خریب ایک نئے شہر تگلک آباد کی بنیاد رکھی اس میں ایک شاندار خلہ تعمیر کیا گیا جس کو صرف چار سال میں مکمل کر لیا گیا تھا یہ تصویر ہے تگلک آباد کی اس تصویر میں ہمیں تگلک آباد کا خلہ نظر آتا ہے یہ تصویر میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خلہ بہت ہی شاندار تھا اور ابھی لیکن یہ اچھی حالت میں نہیں دکھائی دیتا یہ ہے گیاست الدین تگلک کے مکبرے کی تصویر گیاست الدین تگلک کے موت کے بعد انہیں تگلک آباد میں ہی دفنیا گیا تھا اب ہم محمد بن تگلک کے بارے میں بات کریں گے محمد بن تگلک تیرہ سو پچیس سے تیرہ سو اکیاون تک حکومت کیے تھے ابھی ابھی ہم نے آپ کو شہزادہ جونہ خان کے بارے میں بتایا یہی جونہ خان اپنے والد کے انتخال پر تگلک خاندان کا سب سے مشہور بادشاہ بنتا ہے جس کو ہم محمد بن تگلک کے نام سے جانتے ہیں محمد بن تگلک نہائیتی خابل اور اپنے وقت سے آگے نظر رکھنے والا بادشاہ تھا اس کو فوج کشی اور نظم نسخ کے علاوہ شاعری، فلسفہ، منطق، ریاضی اور فلکیات میں بھی بہارت حاصل تھی اس کی خطاتی تاریخ میں بڑی شہرت رکھتی تھی اشوک آزم کے بعد ہندوستان کی سرحدوں کو سب سے زیادہ وسی کرنے کا سہرہ محمد بن تگلک کے سر جاتا ہے ایک طرف انہوں نے خوراساں اور چین تک فوج کشی کی اور دوسری طرف ورنگل، دوارا سمودرا اور مدورا کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا محمد بن تگلک ہندو اور مسلمان کو ایک نظر سے دیکھتے تھے انہوں نے اپنی سلطنت میں ہندووں کو اہم عہدوں پر فائز کیا یتیموں اور بیواؤں کے لیے اسپتال اور پنہ گاہیں تعمیر کروائیں وہ معاشرے سے برائیوں کو ختم کرنا چاہتے تھے انہوں نے ستی کی رسم کو ختم کرنے کی کوشش کی ستی کی رسم ایک ہندوستان میں بہتی پرانی رسم تھی ہندو سماج میں محمد بن تگلک اس کے علاوہ زیرات اور سنت کی ترقی کے لیے الہائد محکومے خیام کی کسانوں کی راحت کے لیے کوئیں خدوائیں اور کرزوں کا انتظام کیا بنجر اور بیکار زمینوں کو کاشتکاری کے خابل بنایا یہ ہے تگلکی سلطنت کا نقشہ محمد بن تگلک کے دور حکومت میں تگلکی سلطنت کی حدیں اس طرح پھیلی جس طرح عشوق آزم کے دور میں ہوا تھا اس نقشے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ سارے کا سارا ہندوستان محمد بن تگلک کے حکومت میں شامل تھا یہ تصویر ہے محمد بن تگلک اور ابن بطوتہ کی ابن بطوتہ باہر سے آنے والے ایک مسافر تھے اس تصویر میں ابن بطوتہ محمد بن تگلک کے ساتھ ان کے دربار میں ہے محمد بن تگلک کے دور حکومت کے بارے میں زیادین برنی اور ابن بطوتہ نے اپنی کتابوں اور سفر ناموں میں خوب لکھا ہے یہ تصویر ہے ساتھ پل کی جسے ستھ پلہ بھی کہا گیا ہے محمد بن تگلک کے دور کا ساتھ پل ایک نہری نظام آپ پاشی پروجیکٹ تھا جو چار اہم شہروں کو جوڑتا تھا جیسے کہ خلہ رائے پتھوڑا تگلک آباد جہاں پناہ اور سیری یہ چاروں شہر دلی کے آس پاس واقع تھے اب ہم دیکھ سکتے ہیں بیگمپوری ملجد کی تصویر یہ جہاں پناہ میں تھی محمد بن تگلک کے دور کی یہ بہتی خوبصورت ملجد تھی جو مشہور بھی تھی لیکن اب اس کی حالت اچھی دکھائی نہیں دیتی اور یہ کھندر کے جیسا ہو گیا ہے اب ہم محمد بن تگلک کے انوکے تجربوں کے بارے میں بات کریں گے ان کے چار اہم تجربے تھے پہلا تھا دعا پر محصول کا بڑھانا دوسرا تھا منگول خبیلوں کو روپیے پیسے دے کر واپس بھی جانا تیسرا تھا دارل حکومت کی منتخلی اور چوتھا تجربہ تھا تامبے کے سکے کا جاری کرنا پہلے تو ہم دعا پر محصول کا بڑھانا اس کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے محمد بن تگلک نے ایک سان تحصیل کا نظام یعنی کہ یونیفارم لینڈ ریوینیو نافذ کرنے کی کوشش کی دعا پر محصول بہت زیادہ بڑھا دیا گیا جس سے بڑے خراب نتائج برامت ہوئے ہم اب تک دعا کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں لیکن دعا ہے کیا چلیے یہ دیکھ لیتے ہیں دعا اس زمینی علاقے کو کہتے ہیں جہاں دو ندیے یا دو دریائیں ملتی ہیں دو ندیے یا دو دریاؤں کا بیچ کا جو زرخیص علاقہ ہوتا ہے اسے ہم دعا کہتے ہیں اور محمد بن تگلک کے دور میں گنگا اور جمنا کے بیچ کا جو زرخیص علاقہ تھا وہ تھا دعا محصول بڑھانے کے اگلے ہی سال سوکھا پڑ گیا کسان محصول نہیں دے پائے اور دعا میں چوری اور لوٹ مار مچ گئی سلطان نے اپنے غلط فیصلے کو صحیح کرنے کی کوشش کی جیسے کہ انہوں نے کوئیں خودوائیں اور کسانوں کو کرزوں کا انتظام کیا لیکن بہت دیر ہو چکی تھی اور کسانوں کو بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑا اب ہم محمد بن تگلک کے دوسرے تجربے کے بارے میں بات کریں گے جو تھا مونگول خبیلے کے حملوں کو روکنے کے لیے انہوں نے ایک انوکھا تجربہ اپنایا جب بھی کوئی منگول خبیلہ حملہوار ہونے کے لیے آتا محمد بن تگلک اس کے سردار کو روپیے پیسوں کا لالچ دے کر حملہ کرنے سے روک دیتے اور پورے کا پورا خبیلہ واپس لوٹ جاتا اس طریقے کو اپنانے سے ان کو یہ فائدہ تھا کہ ان کی فوج کو وہ ایک مارکھے سے بچا سکے مگر لوگوں نے سمجھا کہ اپنی برطری منوانے کا یہ طریقہ بہت زلط آمیز تھا دارالحکومت کی منتخلی یہ تھے محمد بن تگلک کا تیسرا تجربہ محمد بن تگلک نے اپنے دارالحکومت کو دلی سے دیوگیری منتخل کی اور اس کی تین وجوہات تھی پہلی تھی دلی میں پانی کی خلط دوسری وجہ منگولوں کے حملے اور تیسری وجہ ان کی خواہش یہ تھی کہ دارالحکومت سلطنت ملک کے بیچوں بیچ ہو جہاں سے وہ سارے ہندوستان پر نظر رکھ سکتے یہ نقشہ ہے محمد بن تگلک کے سلطنت کا جس میں ہمیں یہ معلومات ملتی ہے کہ دلی اور دیوگیری کے بیچ کتنا لمبا فاصلہ تھا سلطان کے حکم پر سارے لوگ دلی سے دیوگیری منتخل ہوئے یہ تجربہ اس لیے تنخیط کا نشانہ بنا کیونکہ دلی سے دیوگیری تک کے لمبے سفر میں بچے بوڑھے اور عورتوں کو بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑی ایک گھر کو چھوڑ کر دوسرا گھر اتنی دور بسانا ان لوگوں پر گران گزرا دولتباد کے شہر میں ایک شاندار کھلا تعمیر کروایا گیا جو آج بھی اچھی حالت میں دکھائی دیتا ہے کچھ ہی سالوں میں دولتباد سے واپس دلی دار الحکومت منتقل کی گئی جس سے لوگوں کو اور زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑھا یہ ہے آج کے دور میں مہاراشتر کی ریاست اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ دیوگیری اور انگباد کے کتنے خریب واقعے ہیں آپ کے سامنے ہیں دولتباد کا خلہ جو آج بھی بہت اچھی حالت میں ہیں یہ نظاریں ہیں دولتباد کے خلے کی یہ ہے دولتباد کے خلے کا اہم دروازہ یہ امارت جو آپ کے سکرین پر آئی ہے اسے ہم سینٹرل پیویلین کہتے ہیں یہ بھی دولتباد کے خلے کا ایک اہم امارت ہے اکثر خلوں میں مسجد بنے ہوتے تھے اور دولتباد کے خلے کا یہ ہے جامع مسجد یہ تصویر بہت خوبصورت ہے اور دولتباد کے خلے کا ایریل شوٹ ہے اس تصویر میں آپ کو پورا خلہ نظر آتا ہے دولتباد کے خلے میں یہ ایک توپ رکھی ہوئی ہے جو پنچ دھات کی بنی ہے اور ابھی بھی خلے میں واقع ہے یہ تصویر اسی توپ کی ہے جس میں عربی میں آیتیں لکھی گئی ہیں ان تصاویر سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ دولتباد کا خلہ ابھی بھی بہتی مشہور ہے اور ایک ٹورسٹ اٹریکشن ہے یہاں سے باہر کے مسافر آ کر یہ خلہ دیکھتے ہیں یہ ہے دولتباد کے خلے کا اندرونی منظر اب ہم محمد بن تغلق کے آخری تجربے کے بارے میں بات کریں گے جو تھا تامبے کے سکھے کا جاری کرنا محمد بن تغلق کو اپنی حکومت پھیلانے اور اس میں امن خائم رکھنے کے لیے فوجوں کی تعداد بڑھانی پڑی جس سے انہیں بے حساب خرچ کرنا پڑا دوسری طرف ملک میں ذرائطی پیداوار میں کمی واقع ہوئی تھی ان مشکل حالات سے نبٹنے کے لیے سلطان نے سونے اور چاندی کے سکھوں کی جگہ تامبے کے سکھے جاری کیے یہ ہے محمد بن تغلق کے دور کے تامبے کے سکھے نئے سکھوں کو جاری کرنا ایک انخلابی معاشی اقدام تھا مگر عوام اس کی اہمیت کو سمجھ نہیں پائے ہر گھر میں نقلی سکھے بننے لگے لوگ تامبے کے بدلے سونے اور چاندی کے سکھے اکھٹا کرنے لگے یہ دیکھ کر سلطان نے تامبے کے سکھوں کو پھر سے واپس لے لیا اور سونے اور چاندی کے سکھے پھر سے جاری کر دیے یہ ہے تامبے کا سکھا جس کا ہے یہ سامنے کا حصہ وہی سکھے کا یہ ہے پچھلا حصہ تاریخ نگاروں کا کہنا ہے کہ محمد بن تغلق بہت ہی ہوشیار اور ترقھی پسند بادشاہ تھا اس کی پولیسیاں سلطنت کے حق میں تھی مگر وہ اپنے اقدامات اپنی ریایہ کو سمجھا نہیں پایا اس لیے اس کے کردار کو انگریزی میں مکسچر آف اوپوزٹس کہا گیا ہے محمد بن تغلق کے بعد ان کے بھائی فیروز تغلق تکھ نشین ہوئے وہ 1351 سے 1388 تک بادشاہ رہے گیا سودین تغلق اور محمد بن تغلق دونوں نے فیروز تغلق کی پرورش کی تھی انہوں نے فیروز کو امور حکومت کے راز سمجھائے اور سلطنت کو کامیابی سے چلانے کے گر بتائے اس طرح فیروز بادشاہ بننے کے پہلے ہی بادشاہت کے لیے تیار کیے جا چکے تھے فیروز تغلق نے اپنے سلطنت کے حدود کو بڑھانے پر کم توجہ دی وہ چاہتے تھے کہ ان کی حکومت میں امن و امان خائم رہے اور ریایہ خوش اس مقصد کے تحت انہوں نے اپنے وزیر کھانے جہاں مقبول کی مدد سے نظم و نسک مضبوط بنانے پر محنت کی ان کا دور تغلق خاندان کی حکومت کا سب سے پر امن دور مانا جاتا ہے فیروز تغلق نے اپنی سلطنت میں ایک فلاحی سرکار یعنی کے ویلفیر سٹیٹ کا تصور پیش کیا جس کے لیے ان کو ایک رہم دل اور عوام دوست بادشاہ مانا جاتا ہے انہوں نے نظم و نسک میں نئے صدھار لائیں محمد بن تغلق کے زمانے میں ریایہ بلکھوسوس کسان ناکھوش تھے کیونکہ انہوں نے محصول بڑھا دیا تھا فیروز تغلق کو اس کا احساس تھا انہوں نے محصول کم کر کے ریایہ کو فوری راحت پہنچائی فیروز تغلق کو معلوم ہو چکا تھا کہ جب تک کسانوں کو خوش نہیں رکھا جاتا زراتی پیداوار میں اضافہ نہیں ہو سکتا انہوں نے کسانوں کے لیے خصوصی ایکنومک پیکیج بنائے جس میں نئے کوئوں کا خدوانہ بنجر زمین کو خابل کاشت بنانا اور آپ پاشی کے نظام کو بہتر بنانا تھا فیروز تغلق کو امارتیں بنانے کا بھی بڑا شوق تھا ان کی زمانے میں نئے کھلے اور شاندار محلات تعمیر کیے گئے جن کی تعداد آٹھ سو سے زیادہ ہے انہوں نے دلی کے خریب جمنا کے کنارے ایک نئے شہر فیروز آباد کی بنیاد رکھی ان کے زمانے میں مدرسے، اسپطال اور سرائے بھی بڑی تعداد میں تعمیر کیے گئے یہ ہے فیروز آباد کے خلے کا نقشہ فیروز آباد کی تعمیر پر خصوصی توجہ دی گئی اس میں بادشاہ نے اپنے لیے ایک خوبصورت محل تعمیر کروایا اس شہر میں میرٹ سے عشو کے آزم کے دور کا ایک ستون فیروز آباد منتخل کیا گیا یہ ستون بڑی تاریخی اہمیت کا حامل ہے اس سے بدھ مت کے بارے میں کافی معلومات دریافت ہوئی ہے یہ ہے فیروز آباد کے خلے میں ستون جس کے بارے میں ہم نے آپ کو ابھی ابھی بتایا فیروز آباد میں عوام کے لیے عمارتوں کے علاوہ اسپتال، مدرسے، مساجد اور مسافروں کے لیے سرائے بنوائے گئے شہر میں پانی کی سپلائی کے نظام کو نہروں اور باولیوں کے ذریعے موسر اور مفید بنایا گیا شہر کے اطراف بے شمار باغ لگوائیں گئے یہ عمارت ہے فیروز شاہ کوٹلا فیروز شاہ کوٹلا فیروز دگلک کے دور میں تعمیر گیا گیا تھا اور آج دلی میں ایک مشہور کرکٹ کا میدان ہے یہ تصویر ہے کھڑکی مسجد کی فیروز دگلک کے دور کی ایک خوبصورت مسجد جس کا نام کھڑکی مسجد پڑ گیا کیونکہ اس میں بہت ساری کھڑکیاں تھی کھڑکی مسجد کے اطراف ایک گاؤں بسایا گیا جو آج کل دلی کا حصہ ہے اور اسے سکیت کے نام سے جانا جاتا ہے فیروز دگلک نے پہلے فیروز آباد اور پھر فتہ آباد کے شہر کی بنیاد رکھی فتہ آباد کے شہر کے ساتھ ایک کہانی جڑی ہوئی ہے چلیے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتی ہوں ایک مرتبہ فیروز دگلک ملتان سے دلی آ رہے تھے راستے میں انہوں نے اپنے کاروان کے ساتھ یہاں پڑاؤ ڈالا یہ جگہ آب و ہوا خدرتی مناظر اور جنگل کی وجہ سے بادشاہ کو بہت پسند آئی انہوں نے اپنے خیام کو بڑھا دیا خیام کے دوران ان کو ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے فتہ خان رکھا اور اس جگہ کا نام فتہ آباد پڑ گیا فیروز دگلک اپنی آوام کا بہت خیال رکھتے تھے انہوں نے آوام کی سہولت کے لیے کئی کام کیے جس میں روزگار بیورو کا خیام فوج میں تبدیلیاں اور گلاموں کا فوج اور دوسرے شعبوں میں استعمال شامل تھا مشہور تاریخ نگار زیادین برنی جس نے محمد بن دگلک کے دور کی تاریخ لکھی فیروز دگلک کے زمانے میں اپنا کام جاری رکھا ان کے ساتھ شم سے سراج نے بھی اس دور کی تاریخی کتابیں لکھی سنسکرت کتابوں کا فارسی میں ترجمہ کروایا گیا ان تمام خصوصیات اور اچھائیوں کے باوجود فیروز دگلک اپنی بادشاہت کو مضبود منانے میں ناکام رہے ان کے پاس شورشوں اور بغاوتوں کو طاقت کے ساتھ دبٹنے کی صلائیت نہیں تھی ان کی موت کے بعد سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگے اور کئی نئی ریاستیں اُبھرنے لگی جیسے کہ جانپور، گجرات، مالوہ اور خاندیش فیروز دگلک، دگلک خاندان کے آخری بادشاہ تھے ان کے موت کے بعد تیمور نے جب ہندوستان پر حملہ کیا تو ان سے نبٹنے کے لیے کوئی بھی طاقتور اور موسر حکومت بچی نہیں تھی اس حملے کے ساتھ تگلک کی دور ختم ہو گیا اب ہم اس سبق کا کھلاسہ کریں گے ہم نے دیکھا ہے کہ تگلک خاندان کس طرح سے وجود میں آیا اور اس کے تین سلطان غیاس الدین، محمد اور فیروز نے کس طرح حکومت کی غیاس الدین تگلک نے تگلک خاندان کی بنیاد رکھی محمد بن تگلک نے حکومت چلانے کے لیے انوکھے تجربے کیے اور فیروز تگلک جو آخری بادشاہ تھے ایک فلاہی سٹیٹ کا تصور پیش کیے امید ہے کہ آپ کو اس سبق سے تگلک کی خاندان کے بارے میں کافی معلومات مل گئی ہوگی ہمارا پتہ نوٹ کر لیجئے گا اگلی پروگرام تک ہم اجازت چاہتے ہیں خدا حافظ